اسلام علیکم ہیلو تو بات کروں گی میں آج ہم بارہ جو ایک مووی کا ٹریلر آیا تھا جو کہ مسلمس پہ بنایا گیا تھا اور کافی اس کا شور ہوا اور سنا ہے کہ اب وہ مووی نہیں آئی گی اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں اور اسے ہٹا دیا ہے ٹریلر کو بھی یہ سب ہوا ہے تو جب میں نے وہ ٹریلر دیکھا تھا تو اف کورس اسے مسلم مجھے بہت برا لگا تھا مجھے بات بری یہ لگی تھی کہ پہلے تو کسی کا کیا انٹرسٹ ہے ہم اسے مسلم تو کسی کی بکس کو لے کے کوئی سٹوریز کو لے کے کچھ بناتے نہیں ہیں ہم بات نہیں کرتے کیونکہ جہاں ڈیفرنس آف اپینین ہوتا ہے چیزوں کا لوگ ساتھ رہتے ہیں گھر میں بھی چار لوگ رہتے ہیں الگ سوچ ہوتی ہے تو وہ برطن تو بچتے ہی ہیں تو پھر دو الگ مذہب کے لوگ بھی رہیں گے تو بھی وہ بھی ٹکراؤ ہو گئی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی کتاب کو اٹھا کے اس پہ سے کچھ لے کے کچھ بول کے آپ ایک سٹوری بنائیں مووی بنائیں جب میں نے چھوڑے سائی پارٹ دیکھا تھا انہوں نے قرآن کی جو سور بکرا کا ذکر کیا اس کی بات کی قرآن پہلی بات تو ایسے مسلم مجھے پتا ہے میں خود بھی اتنا نہیں جانتی ہوں لیکن پھر بھی پتا ہے کہ قرآن ایسا ہے کہ اس کا ایک ایک الفاظ بھی جو ہے نا اس کے بھی ہزار مائنے ہیں اور انسان اسے پوری طرح سے سمجھ ہی نہیں سکتا ہے اتنا کچھ چپا ہے اتنے قرآن کے اندر اور قرآن سالوں سے ایک سا ہے جب سے اترا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایک سا ہے اس کا ایک حرف بھی جسے کہتے ہیں نا ایک ورڈ ایک نکتہ جو ہم لگاتے ہیں اپنے الفاظ بیٹس پہ وہ تک کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے اس میں سالوں سے جب سے وہ اترا ہے تو وہ ایسا ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے اس کے ہر چپٹر ہر پیچ پہ ایک الگ کہانی الگ ہی سٹوری ہے الگ سب کچھ ہے اور آپ ایسے اٹھا کے سپیشلی قرآن کو لاکے یہ ساری بات نہیں کر سکتے ہیں تو مجھے بہت برا بات کا لگا کہ پہلے تو یہ ان لوگوں کو اجازت کون دیتا ہے کہ ہاں آپ لیجئے مجھے سے قرآن کی بات کر کے یا قرآن کا ذکر کر کے آپ جو ہے نا مووی بنا لیں اور اپنے لیے مطلب اتنا لوگوں کا کیا اسلام میں انٹرسٹ ہے کہ ہر چیز بلا اجازت کر دیتے ہیں اور قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی ایک بندے کے ہاں کرنے سے نہیں ہوتا ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کا راضی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس پہ اس پہ نہیں آ چانی چاہیے اس پہ کوشن نہیں اٹھنا چاہیے میں اتنی ویسی مسلمان نہ ہونے پہ مجھے تکلیف ہوئی ہے تو پھر اوروں کو کتنی ہی تکلیف ہوئی ہوگی تو میں نے دیکھا میں نے بلائی یہ کیسے کر لیتے ہیں ہم تو نہیں کرتے ہیں ہم تو دیکھتے بھی نہیں ہیں دوسروں کی کتابوں میں اتنا کیا ہے جو پڑھنے والے پڑھتے ہوں گے definitely جو scholars ہیں سب طرف کی ایک information لینے کے لیے چیزیں definitely آپ کو پڑھنا ہوتا ہے religion based پہ اگر آپ study کر رہے ہو تو آپ کو definitely ساری books کا پڑھنا ہوتا ہے information جان نہیں ہوتی ہے کس میں کیا لکھا ہے کس میں کیا کس طرح سے چیزیں وہ سمجھ آتا ہے study کے طور پر لیکن آپ کیسے کسی چیزوں کو لے کی اپنی ہی سوچ میں کیونکہ آپ کو ایسا دکھ رہا ہے آپ کو کچھ چار لوگ غلط دکھ رہے ہیں آپ ان کی سوچ سے پورے اسلام کو نہیں جج کر سکتے ہو آپ اسلام کو جج نہیں کر سکتے آپ قرآن کو جج نہیں کر سکتے ہو سالوں سے لوگ اپنی حساب سے بول دیتے ہیں ہم سن لیتے ہیں بہت لوگ بہت کچھ سن لیتے ہیں اور نہیں کہتے ہیں ہم بالکل بھی نہیں کہتے ہیں لوگ ہمارے سامنے کچھ بھی کہہ لیں ہم نہیں کہتے ہیں ہم چھپ رہتے ہیں کیونکہ ہم بھی ان کے مذہب پر کچھ نہیں کہتے ہیں ان کو تو اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں برا فیل ہوتا ہے بڑا ہم بولتے ہیں کہ کیا ہی جواب دیں ہے نا already ہی وہ آپ کے مذہب کے ہیں ہی نہیں تو کیسے سمجھیں گے آپ کی فیلنگز کو ان کے لئے تو آپ غلط ہی ہیں تو جب وہ آپ کو غلط ہی مانیں گے تو پھر وہ آپ کی کچھ بھی کہنے سے کیسے آپ کو سمجھیں گے تو پھر میں جواب بھی نہیں دیتی ہوں بات بھی نہیں کرتی ہوں چاہیے یہاں پہ رہو چاہیے کہیں بھی کوئی بھی کرتا ہے تو اور جہاں بہت decent way میں question ہوتا ہے پوچھنا چاہتے ہیں ہم ضرور جواب دیتے ہیں تو جہاں لوگ اپنی سوچ سے attack کرتے ہیں وہاں تو میں چھپی رہتی ہوں لیکن جب یہ thankfully لوگوں نے آواز اٹھائے thankfully یہ سننے میں آئے کہ وہ بالکل بین کر دی گئے یہ نہیں آئے گی اور نہیں آنے چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اس کو serious لینا چاہیے لیکن لوگ اتنے زیادہ اپنی نفرتوں اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم تو وہ نفرت رکھ کے نہیں کر رہے ہیں جو غلط کر رہے ہیں ان کی بات الگ ہے آپ ان کو target کریں ان سے جا کے بات کریں لیکن پوروں کو لے کے چیزیں اس طرح مسلمان نہیں کر رہے ہیں کہ آپ کی کسی بک کو لے کے موویز بنا رہے ہوں آپ کی کسی بک کو لے کے باتیں کر رہے ہوں نہیں نہیں ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی لیکن ہاں کوئی غلط کر رہا ہے اپنے لیول پر آپ اسے ضرور پکڑیے ضرور ماریے ہم کو اس سے نہیں ہے کیونکہ غلط کے لیے غلط کا ساتھ نہیں دے سکتے چاہے وہ کسی وہ مسلمانوں میں ہی کیوں نہ ہو تو میں تو ہمیشہ سے رہتی ہوں میرے خود کا بچہ بھی غلط ہو تو وہاں غلط ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ تو کر سکتا ہے یا تو ایسا نہیں ہے ہر مذہب میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں آپ کو جو غلط کر رہا ہے اس کو ضرور پکڑیے ضرور سزا دیجئے لیکن آپ اس کے لیے پورے مذہب کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے ہیں مذہب کو غلط طریقے سے لے کے نہیں چیزیں کر سکتے ہیں تو مجھے بہت ہی زیادہ لگا میں نے کہا ہمیشہ تو ہم اگنور کرتے ہیں بہت چیزیں سننے میں آتی ہے کیا نہیں سننے میں آتا ہے لوگ قرآن جلا دیتے ہیں قرآن پھار دیتے ہیں قرآن کی بیعت بھی کرتے ہیں اور ہم اگنور کرتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ اوپر والا کی کتاب ہے وہ اس کا سزا اور جزا دینے والا مالک ہے وہ اپنے طریقے سے کر لے گا یہاں پہ ہمیں یہ نفرت یہ لڑائیاں نہیں لڑنی ہیں مانا ہم آباز اٹھاتے ہیں ہم بولتے ہیں یہ غلط ہوا ہے لیکن ہم جا کے کوئی اس کو ماننے یا غلط کی چکر میں نہیں لگ جاتے کہ ماری دیں گے ٹائپ لیکن کہیں کسی اور کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ لگ ہی جاتے کہ اس کو تو ماری دیں گے تو ایسا والا ماملہ ہے لیکن بہت دکھ ہوا تھا اور مجھے لگتا ہے مسلم بھلے میرے اس سے آپ کو نہ لگ رہی ہوں میں مسلمان لیکن من سے بہت مسلمان ہو مجھے پتا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی یہ بات سے کہ یہ ان لوگوں کو کون اجازت دے دیتا ہے چلو آپ پاکستان پہ بنا رہے ہو مووی چلو آپ وہاں کی چیزوں کو لے کے ایک لیول پہ بات کر رہے ہو وہ لوگ آپ اور وہ جانے مگر ایک مذہب صرف پاکستان کا نہیں ہے صرف انڈیا کا نہیں ہے دنیا بھر میں مسلمان بھرے پڑے ہیں اور یہ ہمارا ایک مذہب ہے اور سب کی ایک سنٹیمنٹس ہیں جب دوسری ہم آپ کے سنٹیمنٹس کو آکے ہٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کے کنٹری کے لیول پہ کوئی چیزیں ہو رہی وہ آپ کی کنٹری کے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے اس کو اس کا سلیوشن نکالیں کس طرح سے ڈیل کریں کس طرح سے اس کا حل کریں اس پرابلم کو سوشیو کو نہ کہ آپ پورے دنیا کے مسلمانوں کو کے اوپر یہ چیز لے کے جا رہے ہو کیونکہ یہ ایک ان کا مذہب ہے ان کی کتاب ہے اور اسپیشلی آپ سورے وکڑا کا ذکر کر رہے ہو قرآن کی آپ پڑھ نہیں سکتے ہو وہ پڑھ پڑھنے کے لیے وہ جاننے کے لیے وہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ اگر کوئی انسان وہ پڑھ لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے تو پھر تو کیا ہی ماملہ ہو تو ایسے کسی کی بکس کو لے کے ہولی بکس کو لے کے سپیشلی جس رسپیکفل نہیں ہونا ہوتا ہے اور اپنے اس سے آپ کیسے بنا لیتے ہو میں تو وہی سوال کروں گی کہ ان کو پرمیشن کون دیتا ہے یہ کیا پورے مسلم جو ورڈ میں جو ہیں ان سے اجازت لے کے آتے ہیں کچھ بنانے یا بس ہر کسی کو کچھ بھی بنانا اور آ جاتے ہیں تو thankfully and I hope کہ ان کو کبھی اجازت بھی نہ ملے یہ release کرنے کی and I hope آگے لوگ سمجھیں کہ آپ قرآن کو نہیں بات کر سکتے ہوں unless آپ صحیح بات کر رہے ہو گلت تو آپ بالکل نہیں کر سکتے ہو اس پیچ پہ کیا لکھا ہے اس کے بعد اگلے پیچ پہ کیا ہوگا یہ آپ کو بھی نہیں پتا ہے اتنا اتنا لکھا ہوا ہے اتنا اتنا چینج ہے تو I hope کہ لوگ سمجھیں یہ بات اور رسپیکٹ کریں ایک دوسرے کے مذہب کی ایک دوسرے کی اور اچھے سے رہیں اور یہ بات کو لے کے تو بس مجھے اسی پہ ہی بولنا تھا مجھے بہت برا لگا تھا جب میں نے دیکھا تھا تو مجھے لگا تھا کہ کیوں نہیں بھائی ہم بھی ہماری کتاب کا کوئی کسی بھی طرح سے کیسے یوز کر سکتا ہے اور کیسے اس پہ جو اپنا پروپگینڈا چلا سکتا ہے تو اگر آپ کو میرے چھوٹا اچھا لگا ہو چھوٹا سی ریویو اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرو بیل آئیکن کو کلک کر کے رکھیں دیکھیں نیکس ٹائم جب میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفیکیشن آجائے اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ با بائی